بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم آئی یوٹیوب چینل حافظ شفیق موزد سامین امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور عفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ سورة البلد اس کا پارٹ سکس جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 11 سے پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا مقصد آپ کے سامنے اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مدن نظر رکھ کر بکیا قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکے اور یہی ہمارا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے اور آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر بھی کیجئے اگر آپ آن لین قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی سہولت محصر ہے دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو برحالہ یہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البلد آیت نمبر الیون چند باتیں سمجھ لیجئے اس عید کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہ فا اور اس کے آگے لام اور لام کے آگے علیف ہے اور پھر ایک اور علیف ہے آگے قاف ہے اور قاف ساکن ہے یہ ساکن کے علامت ہے اصول یہ ہے کہ جو لفظ ساکن ہوتا ہے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا اس کو پچھلے لفظ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے اب اس سے پچھلے لفظ یہ والعلیف ہے اس سے پچھلے لفظ یہ والعلیف ہے جبکہ یہ دونوں علیف خالی ہیں تو خالی لفظ یہ اصول ہے کہ جتنے بھی خالی لفظوں چاہے ایک ہو دو ہو تین ہو چار تک خالی لفظ آتے ہیں تو وہ نہیں پڑھے جاتے ہیں اس وجہ سے اب اسلام کو ڈریکٹ ہم قاف کے ساتھ پلائیں گے فالاقو اور قاف ہمیشہ دو نکتو والا یہ موٹے حروف میں سے ہوتا ہے اس کو پور کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ قاف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے ہم نے اب قلقلہ کیا ہے کن حروف پر ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے پورے قرآن کے در انشاءاللہ اس کا فیدہ ہوگا آپ کو پہلے تو یہ سمجھئے کہ قلقلہ پانچ حروف پر ہوتا ہے قاف قا جیم دال اور با اگر ہم ان کو اکٹھا کریں ایک ہی لفظ کی شکل کے اندر تو یہ بنتا ہے قوتو بوجد دن قوتو بوجد دن اس کا مجموعہ بنتا ہے پانچ حروف کا اگر آپ اس لفظ کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی آپ دیکھنا چاہیں کہ قلقلہ ہے یا نہیں تو ان پانچ حروف کو آپ ریپیٹ کر لیجئے قوتو بوجد دن تو جب یہ پانچ حروف قوتو بوجد دن والے ساکن ہوں یہ ساکن کے علامت جیسے بھی بتایا میں نے اس سے سکون بھی بولتے ہیں جس لفظ کے اوپر یہ آج ہے وہ لفظ ساکن کہلاتا ہے قوتو ساکن ہے تو جب یہ پانچ حروف یعنی قوتو بوجد دن والے ساکن ہوں گے تو ان پانچ حروف ساکن کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے مثال کے طور پر جیسے ہم کسی بڑے حال کے اندر ہوتے ہیں اور ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز گونچتی ہے بار بار ہمیں سنائی دیتی ہے میں اس کو ایسے سمجھ لیتی ہے جیسے ساؤن سسٹم ہوتا ہے ہم ایک دفعہ بولتے ہیں تو ہماری آواز بار بار رپیٹ ہوتی ہے ہمیں سنائی دیتی ہے کوئی چیز وائبریشن کرتی ہے وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے وائبریشن ہوتی ہے ایک چیز کے اندر وہ ہل رہی ہوتی ہے بار بار اسی طرح قلقلہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے اب دیکھیں اگر ہم قلقلہ نہ کریں یہاں پر تو ہم پڑھیں گے دیکھیں کتنا فرق آتا ہے قلقلہ اور بغیر قلقلے کے یہ تھا بغیر قلقلہ یہ جو آواز قاف کی آ رہی ہے ہل رہی آواز یہی قلقلہ کہلاتا ہے تو یہ پانچ روح پر قلقلہ ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو بہ خوبی سمجھ چکے ہوں گے کیونکہ یہ قرآن کے اندر بار بار آتا ہے جیسے آج ہماری ایک دو آیات اگلی جو آ رہی ہیں ان کے اندر بھی یہ لفظ دوبارہ آ رہا ہے اور پچھلی ہماری جو آیت پوسر چونکہ اس کے اندر بھی یہ ہے ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا تو بہرحال فَلَقُتَ حَامَلْ عَاقَابَتَ مِم کو علام کے ساتھ ملائیں گے عَاقَابَتَ آیت پوری ہوگی وقف کرنا ہے آخر میں تا ہے وقف کا حصول سمجھ لیجئے اگر لفظ کے آخر میں گول تا آجے دو نکتے جس کے اوپر ہوں یہ گول تا کہلاتا ہے ایک سیدھا تا ہوتا ہے ایک گول تا کہلاتا ہے یہ ہاں کی شیب میں ہوتا ہے اگر یہ لفظ کے آخر میں آجے یعنی عید کے آخر میں آجے تو وقف کے لیے دو اصول یہاں پر آپ نے لگو کرنے ہیں تب جا کر وقف ہوگا اصول نمبر ایک جو کہ عام اصول ہے وہ یہ ہے کہ آخر لفظ کو ساکن کر دیا جائے جیسے عام اصول ہے کہ جہاں بھی وقف کیا جاتا ہے آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے جیسے یہ لام ساکن ہے یہ قاف ساکن ہے اس طرح آخری حرف کو ساکن کر دیں گے یہ تو عام اصول ہے یہ بھی عام اصول بھی یہاں پر لگو ہوگا دوسرا جو خاص اصول ہے جیسے یہ عام اصول ہم لگو کریں گے تو اس کی یہ زبر ختم ہو جائے گی کیونکہ جو لفظ ساکن ہوتا ہے پھر اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہا سکتی کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہا سکتی دوسرا اصول کہ اس طا کو ہا سے بدل دیں گے یہ خاص اصول ہے کہ جہاں پر طا آتا ہے اس کے لئے اصول ہے کہ اس طا کو ہا سے بدل دیا جائے جیسے ہم لیکن ہا یہی ولی رہے گی اس کے نکتے بھی ختم ہو جائیں گے اس کی اولی زبر بھی ختم ہو جائے گی اور یہ ہا بن جائے گا اور یہ ہا ساکن ہوگا اب ہمارا وقف ہوگا فَلَقُتَ حَمَلْ عَاقَابَمْ آقَابَتَا سے آقَابَمْ آخر میں ہا کی آواز ہے کہ بس ساکن ہا کے نیکسٹ عیت نمبر ٹویل وَمَا أَذْرَاكَمَلْ عَاقَابَ وَمَا میم کی آگِ علیف اور اس پر مد ہے اس وجہ سے میم کو لمبا کریں گے اور ویسے بھی یہ علیف مدہ بھی ہے یہ جو میم کی آگِ علیف ہے اس سے علیف مدہ بھی بولتے ہیں ویسے حروفِ مدہ تین ہوتے ہیں علیف مدہ وَاو مدہ اور یا مدہ پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں چینل پر ویڈیو موجود ہے وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں مختصرا یہاں علیف مدہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایسا علیف جس کے پچھل لفظ کے اوپر زبر آجے اسے علیف مدہ بولتے ہیں ایسا علیف یہ دیکھیں علیف ہے اس سے پچھلے لفظ میم ہے اس کے اوپر زبر ہے تو ہر وہ علیف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آجے علیف مدہ کہلاتا ہے اور اس کو لمبا کر کے پڑتے ہیں اس وجہ سے میم کو ہمیں لمبا کر رہے ہیں لیکن یہ چھوٹی مد ہے بڑی مد نہیں ایک بڑی مد ہوتی ہے جس کو چار علیف کے برابر یہ پانچ علیف کے برابر کھینچا جاتا ہے جبکہ اس مد کچھ ہے چار یا پانچ علیف کے برابر نہیں کھینچنا ہوتا ہے اس کو کم کھینچنا ہوتا ہے یہاں پر بھی کل کل آ گیا جیسے پورے ڈیٹیل میں پچھلی آیت کے اندر بتا چکا ہوں دال کے آواز کو یہ پانچ روف میں سے دال بھی ہے اب کل کل نہیں کریں گے تو لفظ ہمارے ہوگا کل 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 کریں گے را موٹے روف میں سے ہے اور اس کو پر کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کھڑی دلوٹا پیشتین حرکتے ہوتی ہیں جس لفظ کے اوپر نیچے آج اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو برحال ممیم کو لام کے ساتھ یہاں پر پھر وہی تا آ گیا وہی اصول پایا جائے گا تا کو ہاں سے بدلیں گے اور ہاں کو ساکن کر دیں گے تو آقاباتو سے مر لفظ ہو جائے گا آقابہ یہ وقف ہو جائے گا پوری آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَمْ دنوے آیات وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَمْ امید کرتا ہوں گا آج کی ویڈیو اب ہاں خوبی سمجھ چکے ہوں گے مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل حفظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے نرکل انشاءاللہ اجازت دے اللہ حافظ